اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مجاہد الیکٹرک اور آج میں آدھر ہوں ایک نئی ویڈیو کو لے کر جس میں بیسیکلی پرپس میرا یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کو یہ سکا سکوں کہ موٹر کے کنیکشن کس طریقے سے کیے جاتے ہیں اب سب سے پہلے تو آپ نے موٹر سے یہ جو وائننگ کے تار ہے سیوٹ کے اوپر آپ کو مدر آئے ہیں جیسے جلایا جا رہا ہے اس کو جلانا ہے سب سے پہلے یا تو آپ جلائیں یا تو پھر آپ اس کو اس کے اوپر بلیڈ اکھ لیں یا پھر چھوڑی آپ کے پاس ہو اس کی مدد سے آپ اس کے اوپر سے انسلوشن اس کا ٹائم اب جیسے اس کو میں جلا رہا ہوں تو جلانے کے ساتھ ساتھ اس کا انسلوشن بھی اس کے اوپر سے بلکل جل جائے گا اور یہ اس لئے جل رہا ہے سلوشن کے بھائی اگر میں کوپر کی وائر ہے میرے پاس کوپر وائننگ ہوئی ہے تو وہ اس کے اندر ایک ہیڈ ریزسنس اس کے اندر پھائی جاتی ہے اس کے بہت جلدی یعنی کہ آپ کی تار پھگلے گی نہیں اور اس کی بنسبت آپ اگر سلوشن وائننگ ہو اس کو اس طریقے سے اس میں جہر تک جلائیں تو وہ ساری پھگل کے نیچے کر جائے گی تو یہ ہم نے اب اس کو بلکل کلیر کر لیا ہے یعنی کہ جلا لیا ہے اب پیسکس ہو یا آپ کے پاس ٹیسٹر ہو اس کی مدد سے بھی آپ اس کو گولڈ رنگ بنایا ہوتا ہے تو اس کے اندر پیسکس رکھ کے آپ اس کو ایک ہی بار اوپر کیسیں گے تو وہ ایک دم سٹیٹ ہو جائے گی وائر تو یہ ابھی اسٹیٹ وائر بھی اسٹیٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر سے یعنی انسولیشن جو جل چکا ہے اس کو ہم اپنی دونوں فنگر آپ کے پاس یعنی کہ انگوٹھا اور رائٹس انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی یعنی کہ ٹیلی سنگر اس کو مدد سے آپ اس کو دار کو آسانی سے آپ صاف کر سکتے ہیں اب یہ تو ہو گیا اور اس املی کی مدد سے اب اگر آپ اس کو مجید اور ایک دم کلیر کرنا ہے تو آپ اس یہاں ریگمال بھی استعمال کر سکتے ہیں ریگمال کے ساتھ ساتھ آپ ریگمال کو یعنی کہ ایم بی پیپر بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یعنی جیسے یہ ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ ایک ادار چیزر ہے میرے پاس چیزر کی مدد سے میں اس کو یعنی کہ صاف لے جا رہا ہے تو ایک دم یعنی کہ بلکل یہ کلیر ہو جائے گی اس کے اوپر نے انسلوشن ہٹ جائے گا اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کہ اگر تار کے اوپر پھوڑا سبی انسلوشن ہوگا تو وہ تار کے سپار کر کر کے کر کر کے تو پھر وہ جو ہمارا جوائنڈ ہوگا جوائنڈ سپار کرے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ جوائنڈ بلکل یعنی کہ سپارک ہو کہ بلکل ختم ہو جائے گا تو پھر اس کی وجہ سے جوانا ہماری موٹر کی واپر بھی اثر پڑ سکتا ہے اور ہمارا کام بھی رشتب ہو سکتا ہے وہ یہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے احسارہ میں نے کلیر کر دیا اب اس کی میں نے تین تاریں نکالے ہوئی ہیں سٹارٹنگ اور رننگ دونوں کو ایک سلیف کے اندر سے یہ نکالا ہوا ہے باہر اور باقی علاق علاق یعنی کہ ایک تاریں اس کے لگائی ہوئی ہیں تو آپ اس کو کیپیسٹر لگائیں گے کیپیسٹر کون سے یہ اس کے اندر ایک سٹارٹنگ اور ایک رننگ دو قائل ہوتے ہیں سٹارٹنگ اور رننگ کے تو آپ نے اس کو سٹارٹنگ اور رننگ اس کے ساتھ کی پیسٹر لگائیں گے باقی ایک سٹارٹنگ اور رننگ وہ ہماری کامر ہو جائے گی ایک یعنی یہ تار ہے یہ سٹارٹنگ کی ہے اس کے ساتھ ہم نے کیپیسٹر کی ایک تار لگا دی اور جائنٹ بلکل صحیح طریقے سے لگانا تھا کہ وہ اب اس کے دوسرے تار کے ساتھ ایک تار تو کیپیسٹر کی جانس کے ساتھ سمجھ بھی جا رہی ہے اب اسی طریقے سے دوسری تار ایک ہم نے رننگ کی تار کے ساتھ لگائی کہ بسٹر کا دوسرہ ٹرمینل ہم لگائیں گے اس کا سٹارٹنگ کے ساتھ یعنی کہ سٹارٹنگ اور رننگ کے ساتھ ایک کے ساتھ کہ بسٹر لگ جائے باقی سٹارٹنگ اور رننگ آپ کی کامر بن گئی اور یہ جیسے کہ میں جوانڈ ابھی لگا رہا ہوں یہ سکتیت ہو جائے جن میں آپ کو بتاتا ہوں تو بہرحال اگر جو لوگ نئے ہیں ڈیکھنے والے میرے چینل پر ان سے ایک ریکویسٹ ہے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ کاملی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں ہو سکتے تو لائک یا کمنٹ وغیرہ اور اپنے مجید دوستوں کو بھی بتا دیا کریں تاکہ ایک دوستے کی سپورٹ سے ہی ہم آگے چل سکتے ہیں اور بغیر سپورٹ کے آنے میں چل سکتے ہیں اور یہ تو تھی ایک یعنی یہ جرنل سی بات اب میں اس کو لگائے میں سیریس میں پیس کروں گا کہ آیا کہ سیریس میں یہ کنیکشن ہمارا صحیح ہے نہیں ہے کوئی بھائی نہیں ہے کوئی پروبلم بنی آئی کوئی داگ بریکٹ ہونی ہوئی ہوئی اور کبکر بھی اس کا صحیح ہے یا خراب ہے اب یہ دیکھیں یہ اور جیسے یہ آپس میں ابھی نہیں بتا رہا ہے ابھی بلوک نے اشارہ دیا اور اب اس کی کامل کے ساتھ لگائیں گے کامل کے ساتھ لگا گئے اس کے ساتھ اب بلوک جو این اپل کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی نیانے کے پچنل بھی صحیح ہے ہمارا ہماری برین شریعت شرح ہے اب اگر ہم اس کو چھا رہے ہیں جو چلا کے دیکھتے ہیں کچھ کریں اسے چلے گی اپس پر ہیں انکو اپس پر ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کس سنتے پر ہیں اب اس کے پر ہوں کریں گے بل دے دیں اور اس طریقے سے یہ ایک دم فلیر ہو جائے گی اس کے مزید اس کا جو کاربن ہے تار کے اوپر تو اس کو اٹھایا جا رہا ہے اور تاروں کو یہ دونوں تاریں ایک اس لیپ سے باہر نکلے ہوئی ہیں تو ان کو ہم آپس میں امبال دے رہے ہیں وہاں سے پکڑ پیچھے سے پکڑ کے رکھ اوپر اداعے گاں سے گمار دیچھے سے ہاتھ کو تھوڑا دوڑا آگے لے کے جاتا رہا ہے ہمارے کنیکشن یعنی کہ جل بھی چکتے ہیں یہاں سے جو کنیکشن ان کے ہوئے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ ہماری موٹر بھی بھائننگ کے اوپر ہوتا ہے اور اب یہ جو ایکسٹرا اس کے اوپر واہر ہے اسے کارڈ دیا ہے کمیسر والی کو بھی کارڈ ہے اور دوسری کار کو بھی کارڈ رہا ہوں اسی طریقے سے دوسری کار ہے کمیسر کے ساتھ لگی ہے تو یہ نہیں کہ بلکل یہ ہے اب وہ اگر میں اس کو چلا ہوں تو یہ سے کون سے ہے اور اس موڈلی چلے گی تو اب آستہ اچھا میں آپ کو چلا کے اس کو بتاؤں گا کس طریقے سے اور کس طریقے میں نے اس کو چلانا ہے اور یہ میں آپ پاک چلا کے لکھا رہا ہوں یہ سکر چلے جی میں دیکھیں یہ اس طرف یعنی کہ انٹی کلوک وائز آپ کی یہ چل رہی ہے انٹی کلوک وائز اس کی صحیح ہے اب یہ میں اگر اس کو کلوک وائز کروں گا تو اس پر بلکل سپیڈ اس کی کم ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں میں نے نہیں لگانا ہے میں نے وہیں لگانے ہیں وہاں لگاؤں گا تو اس سے سپیڈ بھی دے رہے گی اور موٹر کی وائنڈنگ اپر بھی اثر نہیں پڑے گا یہ تھی آج تکی ویڈیو انشاءاللہ نئی اور نیکس ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئی اجازت دیجئے اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ مہیندی حصلہ فلائی ہوتی رہے ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ اور یہ اب مزید چلانے کے بارے